تو ابھی میں قلعہ محلہ بدروہ میں موجود ہوں تو میں لوکیشن بتانے کوشی کرو یہ ہائیوے ہے پٹھانکورٹ والا اس ہائیوے کے ساتھ میں دو ریزروائر ہیں وارٹر ریزروائر یہ پچاس ہزار گیلن کا ریزروائر یہ والا ہے اور یہ بھی جو ہے پچاس ہزار گیلن کا ریزروائر ہے تو یہ دو ریزروائر ہے جو ایک لاکھ گیلن ان میں پانی کی کیپیسٹی ہے اور یہی پانی جو ہے آدھے سے زیادہ شہر کو یہاں سے جاتا ہے اور لوگوں کے پاس وہ آتا ہے آج کل پانی کی کیا حالات ہے پی جے سے جو ہے سور سوک رہا ہے اور پانی جو ہے کم آ رہا ہے لوگوں کے گھروں میں بھی پانی کے سپلائی کو جو ہے کم کیا گیا ہے لیکن اسی آگر میں آپ کو ایج بتاؤں گا یہ والا ریزروائر ہے یہ جو سٹھ سال یعنی کہ انگریج جب چلے گئے تھے اس کے فوراں بعد اس ریزروائر کو بنایا گیا تھا اور یہ ریزروائر جو ہے پچاس ہزار گیلن کا اس کی لائف جو ہے چالیس سال ہے تو آپ خود ہی سمجھیں دو ریزروائر ہے ان کو کتنا لوڈ ہوتا ہے اور ان کی اندر کی حالت کیا ہے وہ میں دکھانے سکتا ہوں کیمرے پر لیکن یہ جو ہے ساٹھ سال والا ریزروائر اس کا جو ہے یہاں سے پانی جو ہے بہت سارا لیک ہوتا ہے اس میں لیکیج ہے اور یہ بھی ایک کارن ہے کہ اس میں پورا وارٹر سٹور نہیں ہو رہا ہے جو تھوڑا بہت پچھے سے آ رہا ہے وہ اس میں سٹور نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کو نیچے سپلائی بھی جو ہے پروپر نہیں مل رہی ہے اب کارن کیا ہے کیوں اس کو نہیں ریپیئر کیا جا رہا ہے یہ ابھی تک جو ہے نامعلوم ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جب لاکڈون لگا تھا تب بھی یہ پانی کے ایشوز آئے تھے اس وقت بھی ہم نے سٹوری کی تھی اور ہم سے اس وقت جو ہے آفیسران جو ہے جل شکتی ویبا کے انہوں نے کہا تھا اس میں ایک پروجیکٹ بنا ہے اور جس کو جب تب کہ جو یہاں پر منسپالٹی کے چیئرمین تھے راڑر شاہد موغل انہیں بھی یہ کہا تھا ایکسن صاحب نے تب کہ ایکسن صاحب جو ان نے کہا تھا اس کو جو ہے یہ نئے یہاں پر جو ہے پروجیکٹ بنیں گے اور یہ جو ہے تین سالے تین کروٹ روپے کا یہاں پر جو ہے جو ہے نئے وارٹ ریزروائر بنیں گے فیلٹر پناٹ بنے گا اور بدروہ شہر کو جو ہے اچھا پانی دیا جائے گا لیکن آج کتنے سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے کچھ نہیں ہوا ہے اور اگر اس کی بات کریں ساٹھ سال ایک کی ایج ایک کی ایج جو ہے چالیس سال ہے آپ کو سمجھے اتنے سالوں سے وارٹ ریزروائر ہیں اور یہ کبھی پھڑ بھی سکتے ہیں ان کی یہ حالت ہے اس وارٹ ریزروائر کی لیکیج جو ہے یہاں سے کیونکہ ابھی جو ہے پانی سپلائی ہوا تھا ابھی پانی اس میں بلکل خالی ہے جو تھوڑا بہت تھا یہاں سے اس کو لیکیج ہوتی ہے یہاں سے پانی نکلتا ہے اور جو ہے ڈپارٹمنٹ کو اس چیز پر دیکھنا چاہے اگر کوئی پروجیکٹ آپ نے لیا ہے جے جی ایم کے پروجیکٹ تو ہر گاؤں میں کروڑوں کے بن رہے ہیں تو سیٹی میں جو ہے اتنے سٹھ سال پرانے وارٹ ریزروائر سے ہم لوگوں کو پانی دے رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے تو میں گزارش کروں گا ڈی سی صاحب سے ایکسن صاحب سے کہ اس چیز کو دیکھا جائے بدروہ کے لوگوں کو جو ہے اچھے ریزروائر یہاں پر بنا کے دیں اور اچھا ہائیجنی پانی جو ہے یہاں سیٹی میں سپلائی کریں تو یہ آپ کو میں دکھانا چاہتا تھا یہ حالات ہیں اور یہ وجوہات ہیں کہ یہاں پر جو ہے پانی پروپر طریقے سے نہیں آ رہا ہے سیٹی میں یہ اس کو بھی جو ہے پچھلے سال ریپیئر کیا گیا تھا اس والے ریزروائر کو اور اس کی سپلائی پھر بھی ٹھیک جا رہی ہے اس میں کوئی لیکیج نہیں لیکن اس میں جو ابھی بھی لیکیج ہے لیکن کل ملا کر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سالوں سے اگر یہ یہاں پر ہیں تو ان کو ریپیئر جو ہے کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جو ہے پروپر پانی دینے کی ضرورت ہے خلال مجھے دیجئے اجازت اور آپ کے سرے ناصر کیش آفیشل شکریہ خدا حافظ